پیدا ہوتے ہی جیسے ہی ہو سمالا اس کے اپنا پلاسٹر کا بلہ اور گین اس کے ہاتھ میں دی کہ مجھ سے چھولی چھپے بچپنے کھیلتا تھا مجھے شوق تھا کہ بچہ ایجوکیشن پہلے مکمل کرلے بعد میں اپنا کھیلے میرے دوسرے بچوں کو اس کی والدہ کو پتا ہوتا تھا گھر سے پہلے پوچھ لیتا تھا ابو تو گھر پہ نہیں ہے جب پتا چلتا تھا ابو نہیں ہے پھر آزادہ نہ جاتا تھا باہر سے کھیل کے جب پتا چلتا تھا ابو گھر پہ ہیں پھر وہ اپنے گین بلے کو چھپا کے پھر آتا ہے کبھی اس کی کوئی شکیت مجھے سکول سے اس کی نہیں ملی میں جب دیتا تھا وہ آگے اپنا بک پکڑ لیتا تھا فیملی میں مجھے سب سے زیادہ سپورٹ میرے جو سب سے بڑے بھائی ہیں بھائی نوید انہوں نے سپورٹ کیا کیونکہ اپو مجھے زیادہ نہیں کہتا تھا کہ سٹڈی کر لو بھائی بھی مجھے اتنا کچھ کہتا نہیں تھے فہیم نے ایک دن گھر آیا میں بھی لیٹ آیا تھا دفتر سے کھیل گیا اور سمان اس نے وہاں سیڑھیوں پہ رکھ دیا اور مجھ سے پوچھنے لگا ابو گھر آیا میں کہا میں دیکھتا ہوں میں اندر گیا میں نے دیکھا ابو کدر ابو دوسرے کمرے میں تھے میں نے اس کا سمان پکڑا میں نے گرائنگ روم کے دروازے سے اندر کیا اور اسے کہا اب گھر جب چلے جاؤ ابو دوسرے کمرے میں والد صاحب سے ڈانٹ تو مجھے بچپن سی بڑی پڑی ہے پہلے ڈانٹ پڑتی تھی کہ میں تنگ با سی بچپن میں بڑی کرتا تھا الحمدللہ اس ڈانٹ کی وجہ سے میں ساتھ ساتھ اپنی سٹڈی کو ضرور کیہ رہی کرتا رہا فل گرمی میں جون میں آپ اسی گرونڈ میں اس نے آجانہ اور ندیم جورانے اس کے ساتھ ہونا دونوں نے اتر اتنی پریکٹس کرنی سو سو گیند کر دینی لوگوں نے ان کو کہنا کہ یہ پاگل ہیں ٹیپ بول دا میچ ہو رہا ہی ہی ہوندے ویچھے سی اپنا گین کے ساتھ ساڈی مولاکات ہوئی تقریباً اسی دی پنجی ہوگر میں انو دیلی کرتا سی میں انو دی بولنگ سیٹ کروان واس دے خود بیٹنگ کرتا تھا انو دل لاغ کے جو بول آن دی تنو کار رہا انٹر نائنٹین دے ٹرائل آنے ویچھے سی لے گیا فہم نو اسے سال پہ ماشااللہ فہم کلک کر گیا جو چیزوں میں نو پتا سی وہ میں خودوں نو داس رہا سا جو چیزوں میں نو کمی سی وہ میں نیٹ تو چیک کر کے وہ فہم نڑا کے شیر کردہ سا انو میں انو دی دواستے تیار کردہ سا کہ اے اس طرح کرنا ہے میرا بنایا اکھلاڑی ایسٹرم پوری دنیا دے وچھ سپر سٹار بن گیا ہے میں نے اور کی چاہیے دا فہم اشرف اور میں بچپن کے دوست ہیں ننگوٹیا یار جس کو بولتے ہیں اور ہمارا وقت بہت اچھا گزرا ہے جب وہ ٹور سے واپس آتا ہے ملتے ہیں گونتے ہیں پھرتے ہیں موسیقی کا شوق رکھتے ہیں وہ گہری صندوق کو سنتے رہتے ہیں اور اسی گرانڈ میں وہ کھیلتا رہتا تھا اور اسی گرانڈ کے ساتھ اس کے یادے جڑی پریکٹیس پہلے تو میں کرتا تھا اپنے گورنمنٹ سکول میں لیکن انفورچنیٹلی ہمارے جو وہاں کے جو ہیڈ ماسٹر تھے انہوں نے گرانڈ ایسا بند کیا کہ اس کے بعد وہاں پریکٹیس نہیں ہو سکی تو میں نے اپنے خود اب اپنے لیے بھی پریکٹیس کے انتظام کیا اور گرانڈ میں بھی پیچیز بنایا تا کہ لڑکے دوبارہ سے کرکٹ اپنے پھول نگر میں کھیلے مجھے پہلی دفعہ اس کے اس کے اپنا جو قدرتی صلحیت اس کے اندر مجھے اس وقت پتا چلا جب یہاں سے اس کے دوست نے مجھے فون کیا کہ اسے فرم کو کھیلنے کے لیے ہمارے ساتھ بھیجو تو انہیں کہا بھی اببو سے پوچھو تو میں جاؤں گا بہر فون نگر سے بہر ویسے میں نے جا سکتا جب انہوں نے مجھے فون کیا تو میں نے کہا یار یہ کھیل کوئی سے آتا بھی آیا کہ ویسے ہی ہے وہ جس کے ادار خودت نے بڑی سلحی ترکھی بہت کم بھائیوں کے ایسا بھائی نصیب ہوتا ہے ڈانٹ پڑتی رہتی تھی اببو سے کیونکہ اببو ہمارے جو ہے نا وہ تھوڑے سی سخت بھی طبیعت کے تھے فاہیم جو ہے اس کو بہت زیادہ سپورٹ کیا والدہ نے اور بہت چھپ چھپ کے اس کی رہنمائی بھی کرتی رہی ہیں جون جلائی کے مہینے میں وہ جو ہمارے یہاں پر مقامی گرونڈ ہے اس میں وہ کافی اتنی زیادہ محنت کرتا رہا ہے ایک سنگل وکڑ نگا کے وہ اکیلا بولنگ کرتا رہا ہے اور ایک لڑکا اس کے ساتھ ہوتا تھا اور چار چار گھنٹے وہ بولنگ ٹریک پہ ہوتا تھا امی جان کا کردار جو آپ کی زندگی میں وہ کافی اہم ہوتا ہے میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں جب گھر جاتا ہوں میں امی ابو دونوں کے پاس جتنے کوشش کر سکتا ہوں کہ ٹائم گزار ہوں کوشش کرتا ہوں کہ ان کی جو بھی قائش ہے اس کو پورا کروں جو سکھا دے جو سکھا دے ساری دنیا کو دکھا دے واؤ سو دس از ہاؤ فہیم اشرف بکیم فہیم اشرف ان کی لائف سٹوری ان کے دوست ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور سب سے اچھی بات کہ کس طرح سٹرگل کی ہو رہا ہے کرکٹ یا کوئی بھی سپورٹ سو سٹرگل کے علاوہ کچھ نہیں ہے جو سٹارز آج آپ کو بنے میں نظر آتے ہیں ان کے پیچھے اتنی ہی محنت سب کے پیچھے تقریباً ایسا ہی محنت شامل ہوئی بالکل اور جس طرح سے اب ان کے دوست بتا رہے تھے کہ جس گراؤنڈ وہ پریکٹس کیا کرتے تھے اور اب وہ کھیلتے ہیں اور انٹرنیشن لیول پر کھیلتے ہیں سو داتس امیزنگ